ملک میں مہنگائی کا نیا توفان آنے کو تیار انٹر بینک میں ڈالر بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ایک دن میں ہی آٹھ روپے کا اضافہ ایک سو بیالیس روپے میں ٹریڈنگ ملکی قرضی سات سو ساٹھ ارب روپے بڑھ گئے پولٹی گنگا بہنے لگی عالمی مارکٹ میں تیل کی قیمت پینتیس فیصد کم اوگران ادام بڑھانے کی ٹھان لی پیٹولی مسنوات کی قیمتوں میں نو روپے کانوے پیسے لیٹر اضافہ کی سمری ارسال پیٹول کی قیمت میں پانچ روپے اکیس پیسے اضافہ کی سفارش پر عوام برہم پیٹول جو ہے یہ تو آدمی مندر میں روزانہ جو ہے سستہ ہوتا ہے تو ادھر یہ کیا ہو رہا ہے پبلک بنے کے کیا کا غریب آدمی کا نقصان ہو رہا ہے امیروں کو فائدہ ہو رہا ہے دعا کا واسطہ یہ غریبوں پر رحم کریں اور یہ مزدور طبقہ اور ان کے لیے سپیشل آپ جو آپ نے وعدے کی تھا عوام سے وہ اناؤسمنٹ کریں باہر کے ملکوں میں آپ چلے جائیں وہاں تیل کامو ہو رہا ہے یہاں پہ بڑھ رہا ہے یہ اس کو ہم نے تبدیلی نہیں مانن معاشی ترقی خارجہ پولیسی اور عوامی فلاح و بہبوت چونتیس میں سے اٹھارہ اہدا خاصل سولہ کے لیے کوششیں غربت کے خاتمے کا نظام تیار حکومت نے سو روزہ کارکردگی بتا دی چھبیس ممالک میں قوم کے گیارہ عرب ڈالر موجود اقامے والوں کے پیسے نکل رہے ہیں وزیر آزم کا تقریف سے خطاب کچھ ظلم ٹی وی پہ دیکھتا ہوں غصہ چڑھتا ہے تو بشرا بیگم ساتھ ہوتی ہے میں کہتا ہوں دیکھو یہ کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے تو وہ کہتی ہیں آپ پرائیم منسٹر ہیں پائیس سال اپوزیشن میں رہ کے مجھے ابھی تک بتانا پڑتا ہے کہ میں پرائیم منسٹر ہوں میں کریڈٹ دینا چاہتا ہوں یہ سو دن میں وہ بشرا بیگم کو کیونکہ جو یہ سو دن گزرے ہیں ایک چھٹی لیتھی سیڈیڈے کو اصل تو میں ان کو قراج تحصیم پیش کرتا ہوں کہ اتنی مشکل گھرے لو زندگی یہ جو پچھلے یہ سو دن رہی ہے جب جب غصے میں آیا اہلیا نے وزیراعظم ہونے کا احساس دل آیا عمران خان کے خطاب میں عثمان بزدار کی بھی تاریخ جو پچھڑا ہوتا ہے جس کو کٹا کہتے ہیں ریلو کٹا نہیں کٹا اب اس کو دودھ نہیں دیتے اس کو جلدی سے مار دیتے یا وہ حلال کر دیتے ہم کسانوں کو پیسے دینے لگے ہیں تاکہ وہ اپنی بینسوں کو بڑا کر سکے کٹے بڑے کرنے کے لیے مالکان کو پیسے دینے کا فورمولا وزیراعظم عمران خان نے خواتین کی آمدنی بڑھانے کا بھی طریقہ اقار دھون لیا نون لیگ حکومت کی سو روزہ کارگردگی پر آج وائٹ پیپر جاری کرے گی سو روز میں سو یوٹن لیے بلاول بھٹو کا ٹویٹ وزیراعظم کرزہ مانگ کر فخر کر رہے ہیں خوشید شاہ کا رد عمل بابا گرو نانک کے جنم دن پر آئے سکھ یاتریوں کی بطن واپسی تین ہزار افراد لاہور ریلوے سٹیشن سے بھارت چلے گئے کرتارپور بارڈر کھلنے پر خوشی کا اظہار اسلامباد اور واشنگٹن میں اعتماد کی بحالی کے لیے اخضامات پر زور پاکستان سے متعلق پالیسی واسع ہے امریکی محق میں خارجہ کے نائف ترجمان کی میڈیا بریفنگ کرتارپور رہداری کھولنے کا خیر مقدم سکھوں کو ویزا فری داخلے کی اجازت دینا خوشائن قرار موسیقی کراچے میں دفاعی نمائش آئیڈیاز کا آخری روز عالمی خریداروں کی پاکستانی تیاروں ٹینکس اور بکتربند گاڑیوں میں دلچسپی خواتین کا جوش و خروش بھی اروچ پر آرمی میں انڈکشنز آئیں جیسے ہی میری ڈگری کمپلیٹ ہوئی اس کے پاس میں نے یہاں پہ اپلائی کیا اور الحمدللہ بہت اچھا ایکسپیرینس رہا بہت ہمارا آرمی کا انوائرمنٹ بھی بہت اچھا ہے یونیفارم میں ہونا is a privilege for us as well کہ مردوں کے لیے یہ بھی ایک میسیج جاتے دیت we are working equally with them ہماری ساری forces کے اندر خواتین آ رہی ہیں اور مجھے دیکھ کے یہ خوشی ہو رہی ہے کہ لڑکیوں میں یہ جذبہ ہے پی ٹی اے کا کل سے موبال فون تصدیقی نظام نافذ کرنے کا فیصلہ یکم دسمبر سے پہلے چلنے والے ہینڈ سیٹ کام کرتے رہیں گے بیرون ملک سے ساتھ لائے کے سیلولر کو ائرپورٹ پر ہی ریجسٹرٹ کرنے کا اعلان جلدی کریں تاخیر نہ ہو جائے انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی آج آخری تاریخ نون فائلس کو ڈھیڑ سے دو گناہ تک زائد ویدھولڈنگ ٹیکس دینا پڑے گا بار پھر چڑھا لیے کالر ڈالر کی اونچی اڑان برقرار ہے انٹر بینک میں ڈالر بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ڈالر کی قیوت میں ایک نہیں دو نہیں تین بھی نہیں بلکہ پورے آٹھ روپے کا اضافہ ہوا ہے ڈالر کے قیمت ایک سو بیالیس روپے ہو گئی جبکہ روپے کی قدر مزید گر گئی ہے مہنگائی کا ایک جھٹکا بوجھ عوام پر آنے کو تیار ہے جی بالکل ملکی قرضوں پر سات سو ساٹھ ارب روپے کا قرض بڑھ گیا ہے مزید جان لیتے ہیں ہاریز زمیر ہیڈ آف بزنس ڈیسک ہمارے ساتھ موجود ہیں ہاریز بتائیے گا کیا بنادی وجہ سامنے آئی ڈالر کی اس اونچی اڑان کی جی سب سے پہلی وجہ اور بہت آسان وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ڈالر کی کمی ہے اور صرف ہم ہیڈ لائنز میں سن رہے ہیں کہ فنڈنگ گیپ بارہ بلین ڈالر کی ہو گئی ہے سعودی عرب سے ایک بلین ڈالر آئے ہیں لیکن وہ ہمیں استعمال نہیں کر سکتے وہ صرف کشن فورن ایکسچینج ریزرز کو کشن دینے کیلئے اور ہر ہفتے جو بھی سکیٹ بینک کا ڈیٹا آتا ہے جب فورن ایکسچینج ریزرز ریلیز ہوتے ہیں تو اس میں یہ پتہ جلتا ہے دو سو سے تین سو ملین ڈالر ہر ہفتے ہمیں ادائیگی کرنی پڑتی ہے آہارس اب یہ بتائے گا کہ ملکی معیشت پر اور عوام پر اس کا کیا بوچ پڑے گا سیدھی سی بات ہے بہت آسان سی کہ ہمارے نائنٹی فائی بلین ڈالرز کے ریزرز نائنٹی فائی بلین ڈالرز کے ٹوٹل ڈیٹس ہیں تو ہر ایک روپیہ جب گرتا ہے روپیہ ڈالر بڑھتا ہے اور ایک روپیہ کی کمی ہوتی ہے تو پچانوے عرب روپے کا اضافہ ہو جاتا ہے ہمارے کرزوں کے بوجھ سے اور آج جو آٹھ روپے بڑھیں اس سے تقریباً سات سو ساٹھ عرب روپے کا جو ہے ہمارے کرزوں کے بوجھ پر اضافہ ہو چکا ہے جب یہ حکومت آئی تھی تو اس وقت ایک سو بائیس کا تھا اور اب ہے ایک سو بیالیس کا مطلب بیس روپے تقریباً ہمارے سو دن یا ایک سو دس دن جتنے بھی ہیں اس میں گر چکا ہے روپیہ تو آپ یہ اندازہ لگا لیجی کہ بیس روپے کے حساب سے تقریباً دو ہزار عرب روپے ہمارے کرزوں کا بوجھ بڑھ چکا ہے اسی کے ساتھ انفلینشن یعنی کہ مہنگائی ہوگی پیٹرول اور ہر چیز مہنگی ہو جائے گی مزمل تصویر کا ایک دوسرا رخ یہ بھی ہے کہ آئی ایم ایف نے ڈالر اور روپے کی قدر میں توازن لانے پر زور دیا تھا تو کیا یہ حکومت کی جانب سے ڈالر میں اضافے کو مینیج کیا جا رہا ہے میں نے صاف ظاہر ہے کہ جو کل انہوں نے تقریبیں جس طریقے سے کی نمبر بڑھانے کوشش کی وہ سب تصف دکھانے کی تھی وات ایک اندر سے بہت خواستہ اور نتجربے کاری ہے اور آئی ایم ایف کے آگے جو ہے ہاتھیار ڈال دیئے گئے اور دوسری بات یہ بھی صاف ظاہر ہو گئی ہے یہ جو باتیں کہہ رہے تھے کہ جی توقع سے زیادہ چائنہ سے یو اے ای سے ملیشیا سے ہمیں جو ہے وہ ملیئے وہ ساری کی ساری باتیں جو ہے اس ایکشن کے بعد نظر آ رہی ہے کہ حکومت برے طریقے سے ناکام ہو گئی ہے فنڈنگ جنریٹ کرنے گا اچھا ٹھیک ہے ہمارے ساتھ رہے گئے مزامل حریص آپ سے جانا چاہیں گے اس سے پہلے جب بھی ہم نے ڈالر کی قیمت میں اضافہ دیکھا تو ایک روپے دو روپے میکسیمم تین چار روپے اضافہ لیکن ایک دم سے آٹھ روپے اضافہ کیا ایسا پہلی بار ہوا ہے یا اس سے پہلے بھی اتنی بڑی تعدات میں اضافہ ہوتا دیکھا گیا ہے نہیں اکتوبر میں بھی جب ڈیویوشن ہوئی تھی اور ڈالر بڑھا تھا تو وہ بھی ساڑھے ساتھ روپے تک بڑھا تھا اصل میں مصنوعی طور پر روک رکھا ہے ہم پچھلے ایک ہفتے کا ٹرینڈ دیکھیں تو ایک سو چوتیس پہ ڈالر کو روک رکھا گیا تھا جو کہ لگ رہا تھا کہ خاموشی ہے اور ایک طوفان کا پیش خیمہ ہے ٹھیک ہے مزامل ایک سو بیالیس روپے پر ٹریڈنگ ہو رہی ہے آج ڈالر کی تو کیا مزید خدشہ ظاہر کیا جا سکتا ہے کہ اس سے بھی بڑھ سکتا ہے ڈالر کی قیمت دیکھیں خدشہ انہوں نے تو اپنا کام کر دیا اب عوام اپنا کام کرے گی کیونکہ لوگوں کا پاک روپی سے اعتماد بلکل کھو جائے گا اور ایک پینک کی صورتحال آئے گی ہمپورٹر بینک سے بھاگے گا وہ کہے گا کہ میری پیمنٹس ریلیس رہا دے عام آدمی جس کے پر اگر دس ہزار دے بھی ہے یہ تو بہت بڑا جیسے کسے ہیں کہ پینک خریعت ہوگئے تو حکومت میں تو پہلا کام کر لی اب دوسرا کام جو ہے عوام کر لی ٹھیک ہے مزمل آپ کہہ رہے ہیں کہ دوسرا کام جو ہے وہ عوام پر آتا ہے کہ عوام اب اپنا کام کرے گی تو اسے کیا مراد لیں عوام کو کیا کرنا چاہیے عوام کیا کرے عوام تو جو بھی جو ہے انہوں نے پاکستان میں اعتماد کیا تھا کل کی بات ہے کہ فورن انویسمنٹ کی باتیں کہہ رہے تھے کہ فورن انویسمنٹ آئے گی اگر آپ کی کرنسی اتنی تیری سے گرے گی تو جو ملک میں ڈالر لے کر آیا ہے اگر وہ ایک سو پانچ کے ساتھ سے لے کر آیا تھا اور اب وہ واپس لے کر جائے گا ایک سو پچاس اوٹے کے اس کو خریدنا پڑے گا اس کی تو آدھی انویسمنٹ کر دی آپ نے وہ تو سمانے آیا تو انتا اس کا دیرہ گرد ہو گیا تو یہ فورن انویسمنٹ کے لیے بھی بہت جسے کہتے ہیں کہ بڑا جھتک ہے چاہے وہ سٹاپ مارٹیٹ میں انویسمنٹ کرو چاہے وہ ڈائریک انویسمنٹ کرو براہ راست کرو ٹھیک ہے بہت شکریہ مزمیل اسلام اور حارس زمیر ہمارے ساتھ موجود تھے پاکستانیوں کے بحرون ملک بینک اکاؤنٹس اور جائدادوں سے متعلق کیس علیمہ خان کی جائدادوں کی تفصیلات آدھے گھنٹے میں پیش کریں یہ کہنا ہے چیف جسٹس کا ایف بی آر نے چودہ لوگوں کو مزید تفتیش کے لیے بلایا ہے ڈیپیٹی اٹونی جنرل ان میں علیمہ خان کی بھی جائداد ہے چیف جسٹس ہمارے پاس ابھی تفصیلات نہیں آئیں یہ ان کی تانب سے کہا گیا ہے ممبر ایف بی آر ایمنسٹری والوں کے نام سیغہ راز میں رکھے جاتے ہیں یہ کہنا تھا ایف بی آر کا اسے پر بات کر لیتے ہیں ہم آجتے موجود ہیں نمائندہ دنیا نے اس یاسر مالک یاسر بتائے گا جس سماعت کے دوران کیا ہوا ایف بی آر نے چودہ لوگوں کو مزید تفتیش کے لیے بلایا ہے ڈیپٹی اٹونی جنرل کی جانب سے یہ کہا گیا ہے چار کی جائدادیں ان کے دعوے کے مطابق ہیں چیرمن ایف بی آر اس میں جب یہ سماعت کل رہی تھی تو اس میں ذکر ہوا چیف جسٹس کی جانب سے استفتار کیا گیا کہ ان میں علیمہ خان جو کہ عمران خان کی بہن ہے ان کی جائداد کا ذکر ہے اس میں ایف بی آر نے کہا کہ ہمارے پاس ابھی تفصیلات نہیں آئی جس پر چیف جسٹس کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اتنے دنوں سے معاملہ چل رہا ہے اب تک کیا ہوا ہے جس پر ایف بی آر کے جو ممبر ہیں ان کی جانب سے کہا گیا کہ امنیسٹری والوں کے نام جو ہیں وہ سیغہ راز میں رکھے جاتے ہیں انہوں نے اپنی جائداد جو ہے وہ ڈسکلوز کی ہے میں صرف امنیسٹری کے تحت نام سیغہ راز میں رکھنا چاہتا ہوں ممبر ایف بی آر کی جانب سے یہ کہا گیا دوسری جانب چیف جسٹس کی جانب سے ایف بی آر کے لوگ کیا پر مجید سے نمراہ جی تفصیلات طلب کر لی گئی ہیں بہت شکریہ یاسم ملک آپ نے اپ ڈیٹ کیا اور اب آپ کو بتائیں کہ عالمی مارکٹ میں خام تیل سستا ہو گیا ہے لیکن اس کے باوجود اکرانے پیٹرولیم اسنوات کے قیمتوں میں نو روپے اکانوے پیسے فی لیٹر اضافے کی سمری پیٹرولیم ڈیویجن کو ارسال کر دی خیمتوں میں اضافے کی حتمی منظوری وزیراعظم دیں گے رپورٹ کر رہے ہیں علی ملک ملک میں الٹی گنگا بہنے لگی عالمی مارکٹ میں خام تیل کی قیمت میں پینتیس فیصد تک کمی اوگرہ نے پیٹرولیم مسنوات میں اضافے کی ٹھان لی پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں نو روپے اکانوے پیسے فی لیٹر اضافے کی سمری حکومت کو ارسال اولی مصنوات کی قیمتوں میں اضافے کی سمری پر عوام نے شدید غم و غصے کا اظہار کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں پبلک مد ہے کہ کیا کر غریب آدمیوں کا نقصان ہو رہا ہے امیروں کو فائدہ ہو رہا ہے دعا کا واسطہ یہ غریبوں پر رحم کریں اور یہ مزدور طبقہ اور ان کے لیے سپیشل جو آپ نے وعدے کیا تھا عوام سے وہ اناؤسمنٹ کریں امید تو ہے حکومت سے کہ بہتری آئے گی دو تین سال ہمارے مشکل کے ہوں گے اور ہم عمران خان کے ساتھ ہیں غریب کے لیے تو کسی نے کچھ بھی نہیں کیا ابھی تک کون کر رہے ہیں کیا عمران خان نواز شریع زرداری کس نے کیا کسی نے کچھ نہیں کیا ابھی تک اب یار ہمارا تو ہم پر سے پریشان ہیں پیٹرول بڑھ رہا ہے زور بڑھ رہا ہے ہاتھ چیزیں بہت بڑھ رہی ہیں پیٹرول جو ہے یہ تو آدمی مند میں روزانہ جو ہے سستہ ہوتا ہے تو ادھر یہ کیا ہو رہا ہے عمران خان صاحب ہمارا رات کو روزی نہیں ہے اللہ کی ریز یہ چیزیں جو ہے یہ سستی کرو میں تو کہتا ہوں کہ جس طرح حالات جا رہے ہیں اور جس طرح حالات ہیں ان سو دنوں میں تو مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ یہ پانچ سال بہت سخت ہم سخت آ رہے ہیں یہ تو کہتے تھے ہم سو دن میں تبدیلی نہیں آ رہے ہیں کوئی تبدیلی نہیں آئی باہر کے ملکوں میں آپ چلے جائیں وہاں تیل کام ہو رہا ہے یہاں پر بڑھ رہا ہے یہ اس کو ہم نے تبدیلی نہیں مانی تیل میں گا ہندہ ہر شاہ آٹھا لون میرچ مسالہ کے تیل ہونا چاہیے تھے چلو ستر پر لیٹر ہو جوے اسیر پر لیٹر ہو جوے انہوں نے سوار پر لیٹر کر داتا پچھلی حکومت پہ تیل وضی آئی نہیں انہوں نے تیل وضا آتا چنگی تو پیدلی آئی ہے ورڈ مارکٹ سے کمپیر کیا جو تو بہت پرائیسی ساٹھ ستروں پر لیٹر پڑھتی ہے ابھی ہم تیس سنیس پر ایکسٹر دے رہے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوگا غریب کے پاس ہے کیا چلانے کو ہے یہ بائی کی گھر کھڑے ہو جائیں گے سمجھ میں نہیں آرکھ کیا چاہتے ہیں یہ لوگ اب عوام جب روڈ پہ نکلا گے پھر کہیں گے دنڈیں دے رہے ہیں پوری عوام ہی رولوین دیئے رولنڈ دو با جرائنا ہر شایت اثر پوندے اثر تھی مننا انہوں نے کیا بہنے یہ دا گھر بیٹھن تھے انہوں پیٹرول فری ملے ایک فریق ہے نا